ہلو فرنڈس آئے میں نے اسے روتھر روتھر جنلیسیس میں نے اسے فائنلی یہاں پر ایم پی ڈی ٹی کا ریزلٹ آ چکا ہے راؤنڈ فرسٹ کا اور اب کرنا کیا ہے ان تمام چیزوں پر مدد پر بات کریں گے چلیے سرو کرتے ہیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر جانا ہے ایم پی ڈی ٹی ٹی ٹائپ کرنا ہے گوگل پر یا ایم پی ڈی ٹی کاؤنسلنگ جو بھی آپ ٹائپ کریں گے یہاں پر جائیے اور جلی سی یہ بیب سائٹ اوپن کریے اس بیب سائٹ میں آپ یہاں پر اگر آئیں گے تو یہ نو گریجیئٹ پروگرام بیچلور اپ ٹیکنالوجی اپلائی فور کاؤنسلنگ اور یہاں کہیں نہ کہیں سیڈیل آپ کا دیا ہوگا سو یہاں آپ دیکھ سکتے ہو رائٹ کہ آپ کو فرسٹ راؤن اپگریڈ جیسے کہ یہاں میں دکھ رہا ہے فرسٹ راؤن اپگریڈ اس کے سامنے رائٹ آپ کو پرٹیکولر ایک دکھ رہا ہے گیارہ اگرست کو آنے والا تھا کلک ہیئر یہاں پر کرنا ہے اور آپ کو ڈالنا ہے اپنا رول نمبر ڈیٹ او برد پاسپورٹ اور آپ کو ریزلٹ مل جائے گا دوسرے آپ کیا پرٹیکولر چیک کر سکتے ہو یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کو کیا ہے کیا نہیں ہے اپڈیٹ چیک کنڈیڈیٹ اسٹیٹس پہ بھی جا کے باقی چیزیں اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو میں ابھی لائیف سائب آؤں گا اور اس میں بتاؤں گا دیڑو بجی میں لائیب آؤں گا سو راؤنڈ فرسٹ کے بعد کیا کرنا ہے سوال سب سے بڑا یہی ہے رائیٹ تو دیکھو راؤنڈ فرسٹ میں آپ کو ایکس بائی زیٹ کالجز مل چکا ہوگا راؤنڈ فرسٹ کی اگر ہم بات کریں تو سب سے کم کٹ آف نو ڈاوٹ راؤنڈ فرسٹ میں ہی جا رہا ہوتا ہے سب سے کم سب سے لوبس جو کٹ آف ہوتا ہے تو وہ راؤنڈ فرسٹ میں جا رہا ہوتا ہے تو اب اگر ہمیں من پسند کالجز مل چکا ہے دیکھو آپ کے پاس اپسنز کیا ہے کہ مالی جی ایکس بائی زیٹ کوئی بھی کالجز جو آپ نے سوچ رکھا تھا اگر وہ مل چکا ہے تو اس کالجز میں جانا ہے فیزیکلی اپیر ہونا ہے اور ریپورٹ کرنا ہے فیزیکلی اپیر مطلب آپ کو اس کالجز میں جانا پڑے گا ڈاکومنٹ لے کے آئے جاتی نواز دسمی بارمی آئے جاتی نواز دسمی بارمی یہ آپ کے مین جو ہوں گے ڈاکومنٹ بیسیکلی آپ کو بیریفائی کرانا پڑیں گے وہاں پر دکھانا پڑیں گے تو اوریجنل لے کے جائیے سبمیٹ نہیں کرنا پڑیں گے سبمیٹ کون سا کرنا پڑے گا only tc اور migration یہ دو ڈاکومنٹ ہے جو آپ کو سبمیٹ کرنا پڑیں گے اس کے علاوہ آپ کو فیز سبمیٹ کرنی پڑے گی فیز کتی ہوگی فیز ہوگی الگ الگ کالجز کی الگ الگ ہوتی ہے فرس سیمیسٹر کی کس کی فرس سیمیسٹر کی اب کئی بار بچوں کی یہ دکت ہوتی ہے کہ تین چار دن کا ٹائم ملتا ہے اسی تین چار دن میں ہمیں ریپورٹنگ کرنا ہوتا ہے فیز کا انتظام نہیں ہو پاتا تو آپ کیا کروگی in that case میں کہ آپ application ایک لکھ کے دوگے کالجز کو یہ depend کرتا ہے کالجز to کالجز کیونکہ بہت سارے کالجز مان جاتے ہیں اس چیز کو اور جیسے کہ اگر ہم بات کریں پرائیویٹ کالجز کی پرائیویٹ میں سارے کے سارے ہی کالجز لگ بگ لگ بگ سارے کالجز مان جاتے ہیں جن کو بھی پتا ہے کہ بھائیسہ ہماری ایزیلی سیٹ نہیں بھرے گی تو وہ آپ ریکویسٹ کریے بیٹر آفسنس یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اگر جرہ سا بھی آسمنجہ سے کہ مجھے کینسل کرنا پڑ سکتا ہے یا مجھے یہاں جانا پڑ سکتا ہے کوئی ایکسکیوز بنائیے فیس کم ڈیپوزٹ کریے کالجز والے مان جائیں گے گورنمنٹ کالجز میں کچھ کالجز نہیں مانتے لیکن بہت سارے کالجز مان جاتے ہیں جیسے کی سمرات آسوک میں جاؤ گے بیچارے مطلب جتنا جمع کر دو گے لے لیں گے انہیں پتا ہے کہ سیٹ بھر رہی ہی رہی ہیں اسی طرح سے بیو جاؤ گے اسی طریقے سے ریبہ بہت سو بہت سارے ایسے کالجز ہیں جو کنسیڈر کر لیتے ہیں سو یہ کالجز ٹو کالجز ہے آپ کو کالجز میں بات کرنی پڑے گی اور ایک اپلیکیسن لکھ کے دینا پڑے گا اور ٹی سی مائیگریسن ان سے بول دیجئے سر میں ٹی سی مائیگریسن جمع کر رہا ہوں سر میری فیس جو ہے میں فیس ابھی نہیں جمع کر پا ہوا اور اگر آپ کہیں نہ کہیں الجے ہوئے ہیں دو تین کالجز میں سو پھر یہاں پر ٹی سی مائیگریسن مت دیجئے آپ کو اگر جیسے لگتا ہے کہ چلو فیس جائے تو جائے ٹی سی مائیگریسن نہ جائے میں بیٹر ہوں کہ میں دوسرا کالجز لے رہا ہوں اور اگر جو بچے سی سے دے رہے تھے سو میگ سی اور دس تنگ کہ مالی جی اگر آپ کو تیرہ کو رزلٹ آئے گا تیرہ اگست کو سو ابھی آپ کا کیا ہے گیارہ اگستے آپ دیکھ رہے ہوگے کہ یہاں پر سیڈیل دیکھئے جڑا آپ جب یہاں پر جاؤ گے نا کانسلنگ میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ پندرہ سولہ تک آپ اس پر ایکسن لے سکتے جروری نہیں اگر آج ریپورٹ کر دوگے تو ایسا کوئی آپ کو بینیفٹ نہیں ہو جائے گا کہ آج آپ نے ریپورٹ کر دیا ہاں یہ جرور ہے کہ آپ کو ایک ٹائم دیا گیا ہے گیارہ سے سولہ تارک تک تو سولہ تارک تک آپ کو پرٹیکولر کالجز میں جانا ہے اگر آپ سولہ تارک کو بھی جاؤ گے تو بھی ریپورٹ مانا جائے گا ابھی جاؤ گے تو بھی ریپورٹ مانا جائے گا تو سولہ تارک تک آپ کر سکتے ہو سی سے بالے چنتہ نہ کرے رک جائیں تیرہ تارک تک جب ریزلٹ آئے گا تب دیکھ لے رائٹ تو یہ تمام چیزیں ہیں یہاں سے آپ پرٹیکولر کریے اور اس کے بعد کالجز نہیں مل رہے ہیں تو سیکنڈ راؤنڈ ہیں یہاں پر رائٹ سیکنڈ راؤنڈ میں اکثر کم کٹ اپ جاتا ہے نو ڈاؤنڈ لیکن جن بچوں کو نہیں ملا ہوا ہے رائٹ کہیں نہ کہیں پلان کر رہے تھے گلت چوائز پلنگ کر دی تھی تو وہ کانٹیک بھی کر سکتے ہیں وہ اس نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں میری گارنٹی ہے تمہیں کہ فرسٹ راؤنڈ سے بیٹر کالجز دلائیں گے جو فرسٹ راؤنڈ میں کٹ اپ گیا ہوگا آپ چیک کر لینا آپ بولنا کہ فرسٹ راؤنڈ میں پروپر چوائز پلنگ نہیں پتا ہے کہ کیسے آپ کو کرنی ہے یہ لیکن پیٹ کاؤنسلنگ والا نمبر ہے سو میک سیور دس تنگ سو سیکنڈ راؤنڈ میں بھی اپسن ہے جیسے کی میں نے بتایا سیکنڈ راؤنڈ میں بھی آپ کو پہلے راؤنڈ سے جو کٹ اپ گیا تھا اس سے بھی بیٹر آپ کو یہاں پر دلائے جائے گا آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں فرسٹ راؤنڈ کا اگے پریڈکٹر بھی ہم نے فری کر دیا ہے جاکہ آپ دیکھ سکتے ہو رائٹ سو پریڈکٹر کے لیے یہاں پر جانا ہے آپ کو کوز ڈوٹ اسٹوڈینٹ خبری پر یہاں پر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں حالانکہ چیک کریں گے تو آپ کو وہاں پر تو وہ کالیجز نہیں ملے گا میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ اپنے حساب سے چوائز پلنگ کر رہے ہوں گے رائٹ سو سیکنڈ راؤنڈ میں ابھی بھی ہمارے پاس بہت بیٹر آپسنس ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کیا آپسنس نہیں ہوتے بچوں کی میتھ ہے اس لئے میں نے بولا جو نمبر دیا تھا اس پر واٹسپ کر دیں یا پرٹیکولار آپ وہ بھی کر کے بات بھی کر کے پوچھ سکتے ہیں دوسرا رائٹ لائب آؤں گا میں دیڑ بجی تو وہاں پر بھی آپ آ جائیے آج دیڑ بجی اسی چینل پر لائب آؤں گا جو آپ کی کوئری سے پوچھئے Thank you very much Thanks a lot